اسلام علیکم ویلکم ٹو سپوٹ لائٹ نیوز ناظرین آج ایک داستان سناتے ہیں ہندوستان گجرات سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کے والد اٹھارہ سو پچھتر میں بمبائے آئے یہ نوجوان ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وقالت پڑھنے انگلستان چلا گیا پڑھائی کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی اس نوجوان کو یعنی قائد عظم محمد علی جناہ کو خاصی دلچسپی تھی جبکہ جرتن بھائی ہندوستان کے امیر پارسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اپنی عمر سے کئی زیادہ ذہین تھی اپنی ذہانت خوبصورتی اور خوش لباسی کی وجہ سے گلے بمبائی کے نام سے بھی جانی جاتی تھی جناہ کو رتی کے حسد ذہانت اور شخصیت نے اپنا غرویدہ کر لیا اس سقت رتی کی عمر سولہ جبکہ جناہ چالیس برس کے تھے جناہ مختلف مذہب سے تھے اور رتی سے عمر میں بھی بڑے تھے تب ہی رتی کے والد نے دونوں کی شادی سے انکار کر دیا رتی نے اٹھارہ برس کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور اٹھارہ ایپریل انیس سو اٹھارہ کو مولانا نظیر احمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اگلے ہی روز رتی اور جناہ نے شادی کر لی ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی رتی جناہ کی انسپریشن تھی سٹینلی ولپرٹ اپنی کتاب جناہ پاکستان میں لکھتے ہیں کہ وہ جس محفل میں بھی جاتے جانے محفل ہوتے دونوں ہمیشہ مرکزیں نگاہ رہتے مگر انیس سو بائیس سے انیس سو تئیس کے بعد اس شادی میں درارے پڑھنے لگیں رتی اپنی بیٹی کو لے کر لنڈن چلی گئی اس کے فوراں بعد رتی بیمار ہو گئی اور انہیں کینسر جیسی جان لیوہ بیماری لاحق ہو گئی اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل رتی نے جناہ کو فرانس سے خط لکھا جہاں وہ علاج کی گھر سے گئی تھی یہ جناہ کو لکھا رتی کا آخری خط تھا رتی کو لکھا جناہ کا خط آج تک منظر آن پر نہیں آسکا بیس فروری انیس سو انتیس کو رتی کا انتقال ہو گیا یہ ان کی انتیسویں سالگیرہ کا دن تھا کہا جاتا ہے کہ جناہ ان کے جنازے پر بت بنے بیٹھے رہے لیکن جب قبر پر مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے دوسری اور آخری مرتبہ جناہ تب روئے جب اٹھارہ اگست انیس سو سنتالس کو وہ پاکستان سے جانے سے پہلے آخری مرتبہ رتی بائی کی قبر پر گئے تھے ناظرین یہ داستان تھی جناہ اور رتن بائی کی زندگی کے کچھ مختصر سے پہلوں کی موسیقی